پی ٹی آئے کے جو ارکان ہیں وہ اب پی ٹی آئے کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ عوام کی طاقت ہے ہلکے کھول دو اب ایک ہلکہ کھلا تو پوری کی پوری حیثیت اور اصلیت سامنے آگئی ایک دفعہ تو عمران خان آ گیا اور ساز باز کر کے ووٹ چوری کر کے آ گیا اب دوبارہ اس کا چانس نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورتی پیش نہ آئے ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہ آئے مریم نواز پر امید عمران خان کے دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں ایک ہلکہ کھلنے پر ان کی حقیقت سامنے آگئی یہ اب ری الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں پی ٹی آئی ارکان اپنی ہی پارٹی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں حمزہ شہباز نے بہادری سے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا لیگی رہنما کا خراج تحسین منی لانڈرنگ ریفرنس کیس حمزہ شہباز کے زمانتی مچل کے منظور روپ کا جاری کچھ دیر بعد رہائی استقبال کے لیے مریم نواز کوٹ لکپت جیل کے باہر موجود لیگی رہنما کو ریلی کی صورت میں مولی جاؤ لانے کا پرگرام کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی سینٹ الیکشن کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے ملک کے کونے کونے سے جمہوری کارکن نکلیں گے انہوں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کا تھاروی ترمیم کو واپس لیا جائے آپ کا صوبہ کے ہوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے نالائک حکومت اس منصوبہ کو ختم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں سینٹ الیکشن کے بعد لانگ مارچ کٹ پتلی حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کریں گے یہ اٹھاروی ترمیم واپس اور صوبائی خودمختاری چھیننا چاہتے ہیں سی پیک بھی ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں نالائک حکومت کا ہر میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں سینٹ میں یوسف رضا گلانی کو کامیاب کرائیں گے بلاول بھٹو کی کوہاٹ جلسے میں گھن گرج مطلب اپریشن سریفٹ ریٹارٹ کے دو سال اسلام آباد میں ائر ہیڈکوارٹرز میں خصوصی تقریب ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کا گارڈ آف آنر کا موینہ پاک فضائیہ کے تیاروں کا فلائے پاسٹ شاندار فارمیشنز مرکزے نگاہ افواج پاکستان ملکی دفاع کے لیے ہماں وقت تیار ام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے ائر چیف کا خطاب کیا ہو رہا ہے کشمیری کے ساتھ وہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے ہمیں تھوڑا سا شانتی سے سوچنا چاہیے I find the Pakistani army a very fine professional force and very chivalrous I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army لڑائی تب ہوتی ہے جب آمن نہیں ہوتا ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے کیا کرنا چاہیے آمن لانے کے لئے بڑ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ آمن ہونا چاہیے and I see no reason for us to continue with any kind of hostilities میں یہ چاہتا ہوں کہ آمن رہے ہمارے دیش میں اور ہم آمن میں رہ سکتے ہیں معلوم نہیں آمن لانے کے لئے کیا کرنا چاہیے لیکن آمن ہونا چاہیے ابھی نندن کی درخواست کسی عداوت کو جاری رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں سوچنا چاہیے پاک فوج کو بہت پیشہ ورانا اور نڈھر پایا ابھی نندن کا نیا بیان منظریام پر 27 فروری تاریخ ساز دن بھارت کو بتا دیا جاریحت کا موت اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں موڈی نے سیاسی کامیابی کے لیے پھلوا مارڈرامہ رچایا دنیا دیکھ رہی ہے مگبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے بھارت کتے کا ام تباہ کرنے کے درپے ہے ستائیس فروری پاکستانی قوم کی سر بلندی اور سرفرازی کا دن پاک فضایہ کے شاہینوں نے دشمن کو دن میں تارے دکھائے شبلی فراغ پوری قوم بہادر پائلٹس کی شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے فردوس آشی کامان سینٹ انتخابات کی گہمہ گہمی شہباز شریف کی لاہور میں ووٹ کاس کرنے کی درخواست مسترد قومی اسمبلی کے علاوہ کہیں اور ووٹ ڈالنے کی سہولت نہیں دی جا سکتی الیکشن کمیشن نے صاف صاف بتا دیا اوپوزیشن دوگلی سیاست کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی سیاسی مخالفین نے ہمیشہ نوٹوں کی سیاست کو پروان چڑھایا پہریک انصاف سینٹ میں اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی وزیرعالہ عثمان بزدار کرونا سے مزید تینتیس افراز زندگی کی بازی ہار گئے اب تک بارہ ہزار آٹھ سو سینتی سموات چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار تین سو پندرہ نئے مریض محلک وارث سے پانس لاکھ دھتر ہزار ساتسو ستانویں شہری متاثر اکیس ہزار پانچ سو چھوون ایکٹیو کیسے عوام پھریک وار بوجھ ڈالنے کی تیاری اکم مارچ سے پیچول سات روپے ہائی سپیڈ ڈیزر چھو روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش حتمی منظوری وزید آزم دیں گے کاغان پلدرہ کے مقام پر ورفانی گلیشے ٹوٹ گیا مرکز اشارہ اور بابوسر روڈ مکمل بن دریائے کنہار میں پانی کا بہار رک گیا سڑکوں کی بندش سے سیاہوں کو مشکلات ناران شہر کے راستے بحال کرنے کا کام شروع نہ ہو سکا اسلام علیکم دنیا نیوز سے میں ہوں عمر دراز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مزاریات ہڈلائنز آپ نے جان لی خبروں کے تفصیلات اس بریک کے بعد منی لانڈرنگ ریفرنس حمزہ شہباز کے زمانتی مچل کے منظور کر لیے گئے روبکار جاری کر دی گئی ہے حمزہ شہباز کچھ ہی دیر بعد رہائی ان کی ہوگی کارکونوں کا جوش و خروش قابل دی دنیا اور استقبال کے لیے مریم نواز پہلے سے ہی کوٹ لکپت جیل کے باہر موجود ہے لیگی راہنما کو ریلی کی صورت میں مورل ٹاؤن لانے کا پلان تیار کیا گیا ہے جی ہاں ڈیٹھ سال کے بعد آج حمزہ شہباز کو رہائی ملے گی اور اس سلسلے میں آج ہی ان کے مچل کے منظور ہوئے ڈیوٹی جیج نے اس کی منظوری دی جس کے بعد بقاعدہ روبکار بھی جاری ہو گئی ہے تو مریم نواز ذاتی عمرہ سے آج خود پہنچی ہیں کوٹ لکپت جیل ان کو لینے کے لیے ہمارے نمائندے حسن رزا وہاں پہ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں حسن روبکار تو جاری ہو گئی ہے کب تک رہائی کا جو پروسس ہے وہ تو مکمل ہوگا اس کے بعد حمزہ شہباز باہر آ جائیں گے دیکھیں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہی منٹ لگیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ بتایا جا رہا ہے جیل سپیڈن کی جانب سے کہ آٹھ سے دس منٹ تک بقاعدہ طور پر حمزہ شہباز شریف کو روحاق کر دیا جائے گا مریم نواز شریف اپنے کافلے کے ساتھ تقریباً بیس منٹ پہلے یہاں پر کورلکپت جیل پہنچی ہیں حمزہ شہباز شریف کو جو ہے وہ رسیب کرنے کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی صرف جو اہل خانہ ہے صرف ان سے ملاقات ہوگی اور ان کو اکسیسی اندر جانے کی واقعی تمام سکارٹ کو اور حمزہ شہباز کی خالی گاری کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے اور ان سے جو ہے وہ دس خات اور کیونکہ روپ کارٹ پر سپیڈنٹ جیل کی جانب سے تو سائن کر دیے گئے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ان کا رہا کر دیا جائے گا اور تقریباً بیس ماہ بعد جو ہے منی لوڈنگ کیس میں جس پر گرفتار کیا گیا تھا بیس ماہ بعد ان کو رہی ملیا اور یہاں سے نکلیں گے تو کورلکپت جیل کے باہر جو ہے ایک استقبالی چھوٹا سا کیمپ لگایا گیا ہے کھوکر برادران کی جانب سے اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر سینے رہنما اور ان کی قیادت بھی یہاں پر موجود ہے جس میں عزمہ بخاری ہے اور دیگر ممبران قومی اور سوائی سمبلی یہاں پر پہنچے جو بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کریں گے پھولی شاور کیے جائیں گے حسن حمزہ شہباز جب باہر آئیں گے تو لیگی کا یادہ جیسے آپ نے بتایا کہ استقبالی کیمپ لگایا گیا ہے کیا میڈیا سے کوئی گفتگو ہوگی مریم نواز یہ حمزہ شہباز کی جانب سے جی بالکل جو عزمہ بخاری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی استقبالی کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر حمزہ شہباز اور کہیں پر مریم نواز جو ہیں وہ خطاب کریں گی اور یہ بتائیں گی کہ کون کون سے ان پر الزامات لگیں اور آپ آئندہ کا کیا لاحہ عمل ہے تو رہیل کی صورت میں آج ان کو موڈر ڈون پہنچایا جائے گا حسین رضا تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کریں گے مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہ آئے عمران خان کے دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہے ایک ہلکہ کھلنے پر ان کی حقیقت کھل گئی ہے اب یہ ری الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے آراکین بھی میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ہلکے کھول دو اب ایک ہلکہ کھلا تو پوری کی پوری حیثیت اور اصلیت سامنے آگئی ری الیکشن کو روکنا چاہتے ہیں بائی الیکشن کو تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ فرار اختیار کر رہے ہیں ایک دفعہ تو عمران خان آ گیا اور ساز باز کر کے ووٹ چوری کر کے آ گیا اب دوبارہ اس کا چانس نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورتی پیش نہ آئے اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری کا کہنا ہے کہ ناہل اور نالائک حکومت نے غریبوں کے حقوق سلب کیے ہیں صبحوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کیا اور ملک میں معاشی بہران پیدا کیا ہے انہوں نے کہا کہ سینٹ ایلیکشن کے بعد لانگ مارچ ہوگا کارکن ملک کے کونے کونے سے نکلیں گے کٹ پتلی وزیراعظم کو گھر پھیج دیں گے بلاول بھٹو کوہٹ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے جب سے یہ نالائک ناہل سیلیکٹڈ حکومت آیا ہے وہ فاق میں تین سال سے اور یہاں آٹھ سال سے راج کر رہی ہیں انہوں نے غریب کے سارا حقوق سلب کیے ہیں انہوں نے کوشش کیا ہے آپ کا اردھاروی ترمیم کو واپس لیا جائے آپ کا صوبے کے ہوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے یہ سیلیکٹڈ حکومت نے پاکستان میں ایک معاشی بہران پیدا کیا ہے عوام کو مہنگائی کی سنامی میں ڈبا دیا ہے سینیٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے اس مارچ کے لیے آپ اپنا تیاری پکڑو ملک کے کونے کونے سے جمہوری کار کو نکلیں گے ہم اس حکومت کو گھر بیج دیں گے ہم اس حکومت کو گھر بیج دیں گے